دشمن مستقع سے یہ کر دو بھر چاہے تو ہم سے نہ الجھے کیوں ہم غلامان احمد رضا ہے ہر کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں برادرانی اہل سرنت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو دیو بندی اگر جھوٹ بولے تو پریشان ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے دیو بندیوں کا یہ مولی کا دکھار ہے کہ وہ جھوٹ بولے اگر میرے پاس پاور ہوتی تو میں سمیدھان میں اور آئی پی سی میں ایک آرٹیکل لکھتا کہ بھی دیو بندیوں کو جھوٹ بولنے پر کوئی سزا نہ دی جائے ان کو معاف کر دیا جائے کیونکہ جھوٹ بولنا ان کا مولی کا دکھار ہے تو اس کا جیتا جاکتا آپ کے سامنے کے نمونہ پیش ہونے والا ہے اگلی آرڈیو میں یہ ہے ڈاکٹر عبدالحکیم دیو بندی اس نے جھوٹ بولا کہ سیدی سرکار علیہ حضرت نے انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے کو ناجائز و حرام کام کر اور جیسا کہ آپ نے اور جگہ سنا بھی ہوگا ٹھیک ہے جی کہ دیو بندی ہمیشہ کہتے رہتا ہے کہ علیہ حضرت نے انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے کو حرام رکھائے تو یہ انگریزوں کا بہت بڑا جھوٹ ہے جس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور قرآن پاک میں اس کا سیدہ سطح محکم ہے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو لاؤ دلیل دلیل ان کے پاس ہے نہیں اور جھوٹ بول بول کے جو ہے بگنام کرتے ہیں بریلویوں کو اب میں آپ کے سامنے ایک دلیل پیش کرنے جا رہا ہوں اسماعیل ڈہلوی کے طالب سے یہ جو حوالہ ہے آپ کو ملے گا دو کتابوں میں یہ حوالہ موجود ہے ایک کتاب کا نام ہے حیاتِ تیبہ اور ایک کتاب کا نام ہے تواریخ ہے دونوں کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہیں کہ کلکتہ میں جب اسماعیل ڈہلوی نے جہاد پر واضح کرنا شروع کیا تو ایک شخص نے وہاں پر کھڑ گا کہ آپ انگریزوں خلاف جہاد کا فتحہ کیوں نہیں دیتے تو اسماعیل ڈہلوی نے کہا کہ انگریزوں پر جہاد کسی طرح فروجی نہیں ہے بلکہ ہم پر لازم ہے کہ اگر کوئی انگریزوں پر حملہ کرے تو ہم انگریزوں کے خلاف اس سے لگے انگریزوں کی اور یہ لکھایا کہ ہم اپنی گورنمنٹ پر آج نہ آنے دیں اچھا کون سی گورنمنٹ اس کے بارے میں گنگوہی نے خود فرمایا تھا اپنے زبانے جو کی تذکیرہ تو رشید میں لکھا ہے رحمدل گورنمنٹ یہ وہی رحمدل گورنمنٹ ہے اس نے سلطان بہادر شاہ زبر کے بیٹوں کی گردنے کاٹ کے یہ وہی رحمدل گورنمنٹ ہے اس نے ہزاروں کی تعداد میں عالم اکرام کو پھانسی پر چلایا رہا ہے کئیوں کو جو ہے زندہ جو ہے ان کو تیل کے اندر ڈال کر زندہ چلایا رہا ہے یہ وہی رحمدل گورنمنٹ ہے ان کو ہی کہہ رہا ہے کہ یہ رحمدل گورنمنٹ ہے تو آپ سوچیں یہ لوگ انگریزوں کے بڑے وفادار ہیں تو میرے سبی بہنے بزارش ہیں اور ان کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور ان کے جھوٹے چہرے دنیا کے سامنے اللہ ہے تاکہ لوگ ان کی مکاریوں سے بچیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہمارے عوام کو محفوظ فرمائے آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہلو ہاں ہلو ہاں ہلو جی ڈاکٹر حکیم صاحب بول لیا ہے بول لیا ہوں آپ کان صاحب بول لیا ہے جی میں محمد رشید بول لیا ہوں محمد رشید چہاں سے جی دہلی سے دہلی سے جی ہاں چلی آپ کان صاحب میں یوپل میں یوپل میں کان صاحب یوپل تو پورا سٹیٹ ہے نا ہاں 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 ایک دلہ ایتکار نگر ہے اس میں ایک کسبہ ٹانڈا ہے اچھا ٹانڈا اچھا جی مسئلہ یہ تھا ہم نے آپ سے مسئلہ یہ تھا کہ جیسے آپ کا تعلق ہے تبلی کی جماعت سے نا راکٹر صاحب تبلی کی جماعت سے جی ہاں نہیں 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 پھر کان تعلق ہے آپ کا میرا تعلق ایک مسلمان ہوں میں تبلی کی جماعت سے نہیں جا رہا ہوں نہیں مطلب آپ مسلمان ہیں اور سبلی کی جماعت سبلی کی جماعت سے آپ کو سالور ہے یا نہیں آپ کو دلوڑی پھلا کرتے ہیں ہاں پھلا کرتے ہیں میں کوئی دکھتے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہاں بولی جی تو آپ ڈاکٹر ہیں پیشے سے پیشے سے آئیر ویلک ہے یا الوپیٹک نہیں ہے یونانی یونانی ماشاءاللہ یہ بات چیز بات ہے جی یونانی بڑی جی تمہیں ارش چلا تھا آپ آپ Claude تبلیغی جماعت سے یا نہیں ہے نہیں نہیں ہے اچھا تو آپ الیاس کا اندھاللوی وغیرہ ان کو نہیں انتے ہیں جو الیاس کا اندھاللوی تبلیغی جماعت سے ہوگا وہ الیاس کا اندھاللوی جو منیں گا اور سارے لوگ تبلیغی جماعت میں تو ہی نہیں چند لوگ ہیں چند ہوج کا ذات ہے مالا ویسے آپ کاãق تبلیغی احل احل سنت تو احل یہ اہل سنت تو ایسا ہے نا اہل حدیث بھی خود کو کہتے ہیں دیو بندی بھی خود کو کہتے ہیں دیو بندی بھر ایلوی اہل حدیث یہ کیا ہے میں وہ تو آپ سے جاننا چاہتا ہوں نا آپ کا صادق کس جماعت سے ہے اہل سنت اور جماعت سے میں نے کہا نا جی تو یہ بتائیں مجھے ابھی ابھی اس تیم میں آج سے پچاس سال 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 سیچے آپ کے اکابروں میں سے کون کون ہے جنہیں اس کے آپ کی پیشار کیا سکے اہل سنت بھی کہتے ہیں خود کو تفضیلی بھی کہتے ہیں خود کو اہل سنت اب جو تفضیلی ہیں وہ بھی خود کو اہل سنت ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں اہل حدیث کو اہل سنت کہہ رہے ہیں دیو بندی بھی خود کو اہل سنت کہہ رہے ہیں جو بہتر اور تیہتر شرکے والی حدیث ہے جی ہاں اس میں کیا بتایا گیا کہ نا جی کون ہوگا جی تو نا جی کون ہوگا ہم بہت اسے پوچھ رہے ہیں اس حدیث میں کیا لکھا گیا ہے اس میں یہی لکھا ہے نا اس میں یہی لکھا ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو صحیح سمجھے گا نہیں اس حدیث میں تو اسا نہیں لکھا ہے لکھا ہے نہیں اس حدیث میں الفاظ نہیں کیا لکھا ہے آپ نے دعویٰ کر رہا ہے اپنی باستے مت پھرا کیجئے آپ لوگ حدیث میں کیا لکھا تھا حدیث میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا کہ میری امت جو ہے تہتر سرکوں میں کہہ لیجئے یا کوئی سرجمہ کہتا ہے تہتر گروہ میں بڑھ جائے گی ان میں سے ایک جو ہے ایک جو ہے ناجی ہوگا باکت بہتر جھنمی ہوں گے اس میں یہ نہیں لکھا جو آپ بول رہے ہیں اچھا یہ نہیں لکھا ہے لیکن بہتروں بہتر یہ نہیں کہیں گے کہ ہم صحیح ہیں ہر آفر کا آپ نے آپ کو نہیں کہہ گا لیکن یہ الفاظ حدیث میں نہیں ہے نہیں نہیں تو صحابہ کو پوچھتے کی کیا سبزت صحابہ نے پوچھا نہ پھر صحیح کون ہوگا تو صحابہ نے صحابہ نے اس لئے پوچھا نہ کہ صحیح کون کہ یا رسول اللہ من ہوا یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے صحابہ نے فرمایا ما انا علیہی و اصحابی وہ اصحابی تو یہ فرمایا جو ہم ہمارا وہ فرقہ ہے جو صحابہ سے اور حضور کے طریقے پر چلے گا ہم اس کی بات کو مانیں گے برہلی بھی چلے چاہے ایک نٹ جائی بولو بولو اچھا آپ کہہ رہے تھے میں رکھ گیا یا میں رکھ گیا میں نے یہ کہا برہلی بھی ہو اہل حدیث ہو دیوبندی ہو جی جس کی بات قرآن حدیث کے مطابق ہوگی اس کی مانی جائے گی اور جس کی نہیں ہوگی نہیں مانی جائے گی اچھا یعنی کل کو کوئی ہندو اٹھ کر بولے گا جی میں قرآن کی اس حدیث میں حضرات حضرات اس میں عمل کا معاملہ ہے دیکھیں ڈاکٹر صاحب آپ اپنے اللہ کریں دیکھیں عمل سے پہلے عقیدہ ہوتا ہے ایمان نہیں عقیدت ہوتا ہے جب فیرون نے کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں تمہارے رب کے لئے قربانی کروں گا تو حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ تمہاری قربانی جب ایمانی جائے گی جب تم اللہ پر ایمان لاؤگے جب تک ایمان نہیں لائیں گے تب تک کسی کا ایک عمل قابل قبول نہیں بلکل یہی ہم آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں جو لوگ اللہ کو اللہ اور اس کے رسول کی شان میں بقواسات کر کے گالیاں بکتے ایمان تو پھر چکے ہیں اب انہوں کی نماز روزہ زکاة حج سب چیزیں رائے ہیں یہ بات تو مانتے ہیں نا جو اسلام سے خالی ہو گیا ہے جی بلکل اس کے کوئی عمل قبول نہیں ہے جی بلکل یہی بات ہے اور یہی سب مسلمانوں کا عقید ہے کہ بھی بغیر ایمان کے کوئی عمل قبول نہیں ان لگی آیاں اب فیرہ کون ہے جی اسلام سے کون فیرہ ہے بقواسات کس نے کیا ہے اب بازت باب منگلہ یہ آیا ہے جی بلکل اب اس کی نشان دہی آپ کی نشان دہی کیجئے تاکہ اس آدمی سے آدمی ایلٹ رہے ساودان جی ہاں اس پہ دور رہے ہیں ہم دیکھیں سب سے پہلے جو ہے ہندوستان کے اندر جو ایک ایسا شخص آیا جس نے مسلمانوں کا لبادہ اور کر مسلمانوں کے اندر یا آپس میں دلائییں کروائیں کمون احمد رضا خان نہیں نہیں احمد رضا خان صاحب کا خاندان ہم بٹھائیں اب ہم کچھ پوچھ ان کا خاندان کہاں سے آیا ہے جی چاہ رہے ہیں احمد رضا خان صاحب کا خاندان کہاں سے آیا ہے ان کا جو خاندان آیا تھا وہ آیا تھا افغانستان سے افغانستان سے ایران سے افغانستان سے بلکل ایران سے آیا بلکل نہیں ایران سے آیا افغانستان سے آیا افغانستان سے آیا اس کا ثبوت دیجئے ایران سے آیا اس کا ثبوت آپ دیں گے ہم یہ دیں گے ہم بتائیں جب اب آپ نے کہا ہے آپ نے کہا افغانستان سے آیا اس کا ثبوت دیجئے ہم نے کہا کہ ایران سے آیا وہ کہاں سے آئے اس بات کو تھوڑے گر کے لئے چھوڑ دے دیں دوسری چیز یہ ہے ہندوستان میں جب انگریزوں کا راج تھا تو اس کے خلاف مولانا عبدالعزیز محدیز جہلیوی نے فتوہ دیا کہ انگریزوں کے خلاف رنہ جہاد ہے اس جہاد کی مخالفت کس نے کیا نہ بتاؤں گا آپ کو کس نے کی مخالفت بتائیے ہماری گستبو چھوڑو یہ گستبو آئی ہے انگریزوں کے خلاف لڑنا جہاد نہیں ہے یہ فتوہ کس نے دیا انگریز مسلمانوں سے بہت پریشان تھے اور کچھ مسلمانوں کو پھوڑا اور اپنے حصے میں لیا ان کے محمنمہ بنے تو ان لوگوں نے فتوہ دیا ہوگا کہ انگریزوں کے خلاف لڑنا جہاد نہیں ہے کہ فتوہ دینے والے کون لوگ ہیں آپ کے بات پوری ہوگا یہ بتائیے یہ بتائیے کہ فتوہ دینے والے کون لوگ ہیں دیکھیں ایسا ہے نا گفتگو جس سلسلے میں چل لیتے ہیں ارے بھائی گفتگو جس سلسلے میں چل لیتے ہیں سوال پوچھا گیا ہے انگریزوں کے خلاف لڑنے والا فتوہ جیسے میر صادق میر جا پر چلیے اچھا سنیے ایک کام کرتے ہیں شورٹ کن بات ختم کرتے ہیں نہیں ختم نہیں کرتے ہیں اس کو آپ کو بتانا پڑے گا کہ انگریزوں کے خلاف فتوہ دینے والا کون ہے اس کے بعد فتم کرتے ہیں ہاں سنیے آج چلیے میں یہ بتاتا ہوں کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے سے منع کس نے کیا تب تو خوش ہو جائیں گے آپ نہیں ظاہر ہے کہ جو خوش ہو جائیں گے آپ اس کا نام تھا اسماعیل دہلوی جس نے کہا تھا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد تو بنتا ہی نہیں دیکھا دیجئے آپ آپ دکھا دیجئے اسماعیل دہلوی ہویا ہے دنیا میں دیکھا دیجئے اگر دیکھا دیا دو اسماعیل دہلوی جو ہے یا انگریزوں کے خلاف اسماعیل دہلوی ہی جو لڑ رہا ہے آپ کی آوات نہیں آری کلیر دوبارہ بولیں آپ بتائیے کہ اسماعیل دہلوی نے کہا لکھا اس کی فوتو کافی دے اچھا فوتو بھئی بھیجوں چلیے ٹھیک ہے اب سنیے کتاب کا نام لکھ لیجیے آپ کتاب کا نام ہے سنیے نا اسماعیل دہلوی آپ کو فوتو کئی ہے نا اسماعیل دہلوی ابدل عبد محضید دہلوی کے کون لگتے ہیں بھتی جے تو جہاد کے لیے بھیجاتا وہ کہاں شہید ہوئے ہیں کون شہید ہوا کہاں مارے گئے چلیے آپ کہاں مارا گیا اسماعیل دہلوی کہاں مارے گئے اسماعیل دہلوی اسماعیل دہلوی میں مارے گئے ہیں آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے یا کیسے دہلوی آپ مجھے بولنے دیں گے جب نا آپ بولنے دے رہے ہیں میرے کو پہلے آپ کے پاس کیا ثبوت ہے اس طریقے سے گفتگر نہیں ہوتی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں میں وہی تو پوچھ رہا ہوں پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے سوال کیا تھا کہ اللہ اور رسول کی شانگ میں بکواس کسی سے اگر میں ادھر جواب دینے پڑا آیا تو آپ نے توپی بدل لیا احمد رضا خان نے انگریزوں کی حکومت کو کہا اسماعیل دہلوی نے کہاں انگریزوں کے خلاف سے جہاز کرنا لو احمد رضا خان کیا احمد رضا خان مجاہدین میں آزادی ہیں نہیں احمد رضا خان کیا مجاہدینsawز آزادی ہے انہوں تے اس کتاب لچھا ہے اینکلون میں درسہاب ایک کتاب میں آپ کوyalگ عز دیتا ہوں درسہاب اور حکام شریعت بے جھتا ہے انگریزوں کے خلاف لڑنا انگریزوں کے خلاف لڑنا اور انہوں نے مستقل یک کتاب لکھی ہے دوبارہ بولیں کیا کہا تھا مستقل یک کتاب لکھی ہے انگریزوں کی حکومت اسلامی حکومت ہے کس نے لکھی کتاب آمد رب نام تو میں اس وقت بھول رہا ہوں میں کتاب ہی زیادہ دیتا ہوں بھول رہا ہوں جھوٹا بھی اللہ کی لانتا ہے جھوٹا بھی نہیں میں جھوٹا نہیں وہ کتاب کا نام میں بھول رہا ہوں تواری شاید میں ساتھ لکھا اسمائل رہلی نے کلکتا میں جہاد پر واقع کیا اس کی کوٹو کافی نہیں دیتا آمد رضا تھا نے جو لکھا ہے کہ انگریزوں کی خلاف لڑنا جہاد نہیں ہے اور انگریزوں کی حکومت اسلامی حکومت ہے میں کتاب کو آپ کو بھیج دیتا ہوں یہ ایجنٹ ہیں انگریزوں کے کتاب کا نام بتائیں میں کتاب کا نام بھول رہا ہوں میں اس کو فورت کے نہیں آج ہے اس وقت میں کہہ رہا ہوں نہیں آج ہے لیکن میں کتاب بھیج دیتا ہوں آپ نیٹ آئیے گا کتاب بھیج دیتا ہوں وہ کتاب میں کتاب دکھی ہے اس وقت میں ذہن میں نہیں ہے کام کرتے ہیں سنویے اور انگریزوں کی کہنے انگریزوں کے کہنے پر یہ حد کرنے کہے تھے سنویے تو میری باتیں اور جو مجاہدین آزادی خاص طور سے عبداللہ بھائی اور انگریزوں کے خلاف